کرتے ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھیں پیچھے وہ لڑائی ہو چکی ہے صرف کپڑوں کے لیے کھانوں کے لیے بھائی جان لڑائی نہ کریں مہربانی کریں دیکھیں مزید آپ کو دیا جائے گا ایسے نہیں ایسے نہیں ملے گا بچوں بچوں ایسے نہیں ملے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ جو اس چیم کنڈیشن یہاں پہ بن چکی ہے کہ کپڑوں کے لیے کس طریقے سے لڑا جا رہا ہے انونسمنٹ یہ ہے کہ پہلے ہم یوٹیو پہ ورک کرتے تھے اب پریکٹیکلی گراؤنڈ میں اترنے والے ہیں ارگنائزیشن انجیو ہمینیٹی فرسٹ کے نام سے ہم یہ ارگنائزیشن سٹارٹ کر چکے ہیں ہر ایک باکس کے اندر جونس ہے وہ آٹا چینی دال گی اور اس طرح کی جو روز مرہ کی چیزیں ہیں چلیں جی ہم کوشش کریں گے نیکس بھی آئیں گے راشن والا باکس دیں چلیں بچے کتنے آپ کے چار بچے ہیں چلیں خیر یہ یہ آپ ہماری طرف سے چھوٹا سا گفت ہے راشن ہے اس کے اندر کیا آپ کے شوہر کام کرتے ہیں میں تو مزوری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے لائنیں بھی دیں جی لائنیں بھی دیں چلیں بچے کتنے ہیں میرے بچے ماشاءاللہ پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں ٹھیک ہے سکول جاتی ہیں نہیں کوئی ایک تو جاتی ہوگی نہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے بس مجبوریاں بہت زیادہ مجبوریاں دیں پھر بھی اپنا اگر ایسا ہو کہ آپ کو سکول آپ کے بچیوں کو یا آپ کے بچوں کو سکول بیج دیا جائے پھر آپ یہاں ہمیں گرنٹی دیتی ہیں کہ آپ انہیں ریگولر سکول روز سکول بیجیں گی انشاءاللہ پاکستان میں سہل بھائی چودری گریبوں کی مدد کرنے کے لیے گئے جب انہیں کپڑے دے رہے تھے جب راسن دے رہے تھے تو آپس میں لڑائی ہو گئی کیونکہ دوستو حالات اتنے پاکستانیوں کے بگڑ چکے ہیں کہ روٹری کے لیے کپڑوں کے لیے انہیں لڑائیاں لڑنی پر رہی ہیں اپنے لوگوں سے تو ویڈیو کا بھی امپورڈنٹ ہے تو پہلے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور ٹوپک کے بارے میں بات کرتے ہیں بعد میں کیسے ہیں ماں جی ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے چلے آپ کے کیا بچے وغیرہ کچھ کام نہیں کام کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کام کرتے ہیں کوئی نہیں میرے بیٹے کا میند مزدوری کرتے ہیں میند مزدوری کرتے ہیں یہاں بھی زیادہ لوگوں کی یہی ظاہری بات ہے جو کنڈیشن ہے وہ سب کے سامنے ہیں یہ لیں جی انہیں بھی دیں انہیں دیں آپ چلیں ادھر آجو 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 ادھر آو گڑیا کیا مطلب کیا نہیں نہیں لڑے نہیں لڑے نہیں اس طرح سے پیچھے والی آگے پرچی کا آپ کا نمبر کیا ہے یہ پرچی دیکھیں ابھی یہاں پہ کنڈیشن ہی ہے اس میں ان کا سونی ہے یہ پرچی پہلے ہو چکی ہے پھر سے یہ تو نمبر ایک پرچی ہے یہ پہلے ہم دے چکے ہیں یہ نہ کریں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے جائیں گے پریشانہ ہو لیکن یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے چٹنگ ہوتی ہے چلیں چلیں لائن جی آپ کیا آپ کے شوہر کام کرتے ہیں میں تو مزوری کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے لائنیں بھی دیں جی لائنیں بھی دیں چلیں اچھا جو لوگ روپیٹ دوبارہ سے آ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ دوبارہ سے نہ آئیں ایسے جو ان سے چلیں نہیں یہ کیا بڑے والا باکس لینا ہے کپڑوں کا باکس ہے لائن دے راشن کپڑے بھی ہم لے کے ہیں جو کہ بھی یہاں پہ ہم ڈسٹیبوٹ کریں گے اچھا اور یہ دیکھیں یہ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلے اگر بات کریں ایک سال پہلے کی تو مجھے شاید یہ امید نہیں تھی کہ ہم اس پوزیشن پہ پہنچیں گے اس سٹیج پہ پہنچیں گے کہ ہم ایک دو تین چار نہیں بلکہ دس بیس فیملیز کی ایک منت میں ہیلپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آف دی کیمرہ بھی جتنا ہو پاتا ہے ہم کرتے ہیں بہت خوشی ہے اور خوشی کے ساتھ پھر سے ایک بار شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تھینکس بولنا چاہتا ہوں ان لوگوں کا جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ابھی تو یہ سفر کا آغاز ہے ہم نے یہ سفر یہ سٹارٹ کیا ہے آنے والے ٹائم میں مزید آگے بہتری کی طرف جائیں گے مزید بہتر کام کریں گے ہمینٹی کے لیے کام کریں گے کیونکہ ہمینٹی فرسٹ چکر ہے لائے انہیں بھی راشن دیں چلیں چلیں جی چلیں اوکی کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں کیا کام کرتی ہیں آپ کام میں نہیں کرتی میرا بندہ کرتی ہیں چوہر کام کرتے ہیں اچھی بات ہے بچے کتنے ہیں میرے بچے ماشاءاللہ پانچ بیٹی ہیں پانچ بیٹی ہیں ٹھیک ہے سکول جاتی ہیں نہیں کوئی ایک تو جاتی ہوگی نہیں کیوں اس کی کیا وجہ ہے بس مجبوریاں بہت زیادہ مجبوریاں ہوتی ہیں اگر ایسا ہو کہ آپ کو سکول آپ کے بچیوں کو یا آپ کے بچوں کو سکول بیج دیا جائے پھر آپ یہاں پہ ہمیں گرنٹی دیتی ہیں کہ آپ انہیں ریگولر سکول روز سکول بیجیں گی انشاءاللہ پکی بات ہے پکی بات ہے اگر ہم سکول کا بولیں تو آپ سکول بیجیں گے انشاءاللہ ہم روز بیجیں گے بچوں کو ٹھیک ہے اچھی پیشنال اچھا کیا کہتے ہیں آپ اگر انہیں بیجا جائے سکول تو یہ سکول جائیں گے پکی بات ہے چلیں جی آئیں انہیں دیں ریشن دیں ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گی آپ بہت میر بانی آپ کے چلیں کوئی مسئلہ نہیں آئیں جی بھا جی کیسی آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بھی کام کرتی ہیں یا گھر پہ ہوتی ہیں بندہ میرا کام کرتا ہے آپ کے شوہر کام کرتے ہیں بچے کتنے آپ کے میرے بچے کوئی نہیں ہیں بچے نہیں ہیں چلیں کوئی نہیں یہ انہیں دے دیں جی یہ راشن کا باکس انہیں دے دیں ٹھیک ہے ایک منٹ ایک منٹ سب کو ملیں گے میری بات سنیں میری بات سنیں راشنہ ڈالیں ترتیب سے یہ یہاں پہ ہم یہ سارے جتنے بھی کپڑے باکسز میں تھے یہ رکھیں گے سائز وائز جس کا جو سائز ہوا اس ترتیب کے ساتھ ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے بچیوں کے کپڑے بھی ہیں بڑوں کے کپڑے بھی ہیں اور شرٹس وغیرہ بھی یہاں پہ کافی زیادہ مجود ہیں اچھا کیمرامین اگر آپ دکھا سکیں گے یہاں پہ دیکھیں کس طریقے سے لوگ کٹھے ہو چکے ہیں اور یہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے ہمارے جو حکمران بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جنہیں گصہ آتا ہے کہ بھائی پاکستان کی یہ کنڈیشن کیوں دکھائی جا رہی ہے ان کے لیے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ کو گصہ اس چیز سے آتا ہے کہ پاکستان کی بری کنڈیشن دکھائی جاتی ہے آپ کو گصہ اس چیز سے آتا ہے کہ پاکستان کا امیج غراب دکھایا جاتا ہے تو کیا یہ پاکستان کے لوگ نہیں ہیں کیا یہ سومالیہ کے لوگ ہیں کیا یہ فلسطین کے لوگ ہیں یہ برما کے لوگ ہیں یا کسی دوسری دنیا سے آئے ہیں یہ دیکھیں کپڑوں کے لیے جس طریقے سے لڑا جا رہا ہے آج ڈو ہزار تئیس میں کپڑوں کے لیے یہ دیکھیں کس طریقے سے لڑا جا رہا ہے اچھا یہاں پہ کپڑوں کے لیے کس طریقے سے لڑا جا رہا ہے یہ جو حالت ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ جو لوگ موجود ہیں اور میں انہیں کسوروار نہیں کہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کا قصور نہیں ہے غربت جب ہو بے روزگاری ہو جب بوک ہو تو اس کے لیے تو جرم کرنے کو لوگ تیار ہوتے ہیں یہ تو پھر کپڑے لے رہے ہیں دکھ ہوتا ہے پریشانی ہوتی ہے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے حالت جانیں گے ان کی سیچیویشن جانیں گے پوچھیں گے کہ کیا وہ نہیں سمجھتے کہ ان کا بھی پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق ہے یہاں بھی منورٹیز بھی موجود ہیں منورٹیز کے لوگ بھی جو کمیونٹی ہے وہ بھی یہاں پہ مل کے رہتی ہے پوچھیں گے کہ کیا فیل کرتے ہیں وہ دیکھیں پیچھے وہ لڑائی ہو چکی ہے صرف کپڑوں کے لیے کھانوں کے لیے بھائی جان لڑائی نہ کریں میربانی کریں بھائی جان لڑائی نہ کریں دیکھیں مزید آپ کو دیا جائے گا لڑائی نہ کریں میربانی کریں لڑائی نہ کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھائی میرے بھائی نہیں 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 میں یہ چاہوں گا یہ چاہوں گا کہ کاش گورنمنٹ سیشن مجھے اتنی امید نہیں ہے کاش میرے پاس اتنا ہو کہ یہاں لڑائی کرنے کا موقع نہ ملے اتنے کپڑے اتنے جوتے اتنا راشن ہو کہ یہاں پہ کسی کو کم ہی نہ آئے اور یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے یہ ہم ضرور کریں گے یہ ہماری کوشش رہے گی آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو یہ ضرور کیوں لڑائی ہو رہی تھی کیا وجہ ہے کپڑے جو ہاں پر رکھے رکھے ہوئے سب چھینے رہے تھے ہاں ہاں آپ ڈیوٹی دے رہے تھے میں تو رکھا ہوا تھا کپڑے میں پھر آنکھوں دکھا ہوں لوگ مجھے باہر رہے تھے نہیں دیکھیں کیا اس میں ان کا بھی قصور نہیں ہے دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کپڑے اس طریقے سے یہاں پہ کسی نے بھی بہتر کپڑے نہیں پہنے نہیں پہنے بہتر نہیں پہنے کیا کہیں گے بھائی جن یہاں پہ جاتی ہے کیوں ہی نہ کیتی ہے نہیں کیا کیا میں نے یہاں کپڑے آپ پر رکھے ہوئے تھے میں نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے میرے ہاتھ چھینے رہے تھے کپڑے ایک شرٹ کے لیے ایک شرٹ میں دیتا ہوں محبت ہے زبردست جی یہ دیکھیں ہاتھ نیت یہ ہوتی ہے نہیں ایک اور بات بتائیں وہ بھائی کدھر ہیں جو آپ کے ساتھ ہیلپ کر رہا تھا تو آپ دیکھا ہے آپ جو کچھ بھی بانٹھا ہے سب کچھ جہز ہے آپ جتنا ایک بچہ ہے نا کسی اور جگہ میں جا کے بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی ایک تو میں لاہور میں نہیں ہوں ٹیم ہماری لاہور میں موجود ہے یہاں پہ اپنے طور پہ ہی جو ہم آئے تھے ہومڈون میں اور اس کے علاقے میں ہم نے ڈسٹیبیوٹ کیا اور بغیر ٹیم کے یہاں پہ ڈسٹیبیوشن کرنا چاہے راشن ہو کپڑے ہو یا کوئی بھی ہیلپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ بقاعدہ طور پہ اٹیک اور یہ جب سندھ میں فلاٹ ڈایا تھا وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرکوں کے اوپر لوگوں نے حملہ کیا اور یہ اس چیزے سے یہ جو باجی بات سنیں یہ جو ہمارے سے یا آپس میں یہاں پہ لڑتے ہیں تھوڑا ادھر آجیں ادھر آجیں یہ گورنمنٹ سے کیوں نہیں لڑتے گورنمنٹ سے کیوں نہیں سوال کرتے ہیں ہمیں اس حالت میں کیوں رکھیں اتنا گورنمنٹ سے مقابلہ کرے نا تو ان لوگوں کو سب کچھ بتا دیں کچھ مل بھی جائے گا مل بھی جائے جو میں نے میری بھائی آپ کسی یہ گوہرش ہے یہ بات کرنی ہے جو کچھ بھی آپ نے بانٹا ہے نا میرے بانی ہوگی جتنا بھی آپ کے پاس بچا ہے نا آپ کسی اور مالے میں جاتے ہیں ہم پھر یہاں پہ بھی آئیں گے یہاں میں تمیز نہیں ہے لینے کے لیے یہ آپ سے میں یہ بات کر رہی ہے نہیں نہیں لڑائی لڑائی نہیں اچھا یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہاں پہ آویرنیس دی جائے سرکاری سکول تو علاقوں میں بنائے گئے ہیں لیکن اس طریقے سے ورک نہیں شہد کیا جا رہا آپ سے پہلے دوستو سوہل بھائی چودری کو دل سے کہ ان کے ایک ملین ہو گئے ان کی اتنی محنت ہے اتنا انہوں نے برک کیا ہے اپنے لوگوں میں پیشٹ کے لیے کام کیا ہے اپنے لوگوں کو فیکٹ کی باتیں بتائیں ہیں کہ یہ دیکھیں بھارت کیسے گروہ کر رہا ہے بھارت ہمارا دوستمن نہیں ہے بھارت ہمارا پڑوسی ملک ہے جس کے ساتھ میں ہمیں ایک دوستی بنانی ہے سلا بنانی ہے جس سے پاکستان کی حالات صحیح ہوں گے اور بھی یوٹیورز ہیں جو پاکستان میں اور بھارت کے جو نیوچ پیر کام کرتے ہیں مگر دوستو جس طریقے سے سوہل بھائی چودری گریبوں کی مدد کرتے ہیں وہ دیکھ کر کافی زیادہ اچھا لگتا ہے چاہے ہندو ہو چاہے مسلم ہو وہ سبھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں یہ ہی ہم لوگوں کے لیے بہت ہے کہ ایک گریب کی مدد ہو جائے جسے ہم پسند کرتے ہیں جن کی ہم ویڈیو سے دیکھتے ہیں وہ جس طریقے سے اتنا اچھا کام کرتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے تو امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا پلیج ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکراب کریں اور آپ کے کیا اپنین ہیں سویل بھائی چودری کو لیکن کمیری سیکسن ملکنہ نہ بھولیں